سعی بخاری میں ما آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشر شد میزرہ وآہی لیلہ وآہی قضہ اہلہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا اپنی کمر قس لیتے تھے اپنے ازربند کو قس لیتے تھے رات میں جاگتے تھے اور اپنی بیویوں کو گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا اپنی کمر قس لیتے شد میزرہو سے دو معنی نکلتی ہے اس میں ایک بات ہے کمر قسنا کمر قسنا اردو میں بھی محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت میں اور آگے رہنا قس کے کام قس کے کوئی چیز کرنا مطلب جنگ کے کرنا تو کمر قس لیتے لیکن اس میں عربی محاورے میں ایک اور بات ہے شد میزرہو کے اندر یہ معنی بھی نکلتی ہے کہ اپنی بیویوں سے دور رہتے یہ بھی بات نکلتی ہے کس اعتبار سے آپ سمجھ رہے ہیں شد میزرہو واہیا لیلہو رات جاگتے خود جاگتے و اے قضاہ لہو گھر والوں کو جگاتے کب جگاتے صرف ایک رات نہیں جگاتے ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جاگنے والی رات ہے تم لوگ جاگو بلکہ دس راتوں میں جگاتے تھے غر والوں کو چلیے اس سنت پر ہم عمل کریں اس کی اعتبار کریں اس کی پیروی کریں ہم محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مثال یہ ہے کہ وہ راتوں میں جاگتے یہ دس راتوں میں اپنی گھر والوں کو جگاتے عبادت کے لیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے کہ اماع عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو فی اشر الواقری ما لا یجتہدو فی غیری آخری دس دن میں ایسی جد و جہد کرتے ایسی کوشش کرتے اللہ کی عبادت میں جو اس کے علاوہ کبھی نہیں کرتے مطلب یہ دس راتوں میں یہ دس دنوں میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایسی عبادت کیا کرتے تھے جو باقی وقتوں کی عبادت کے کمپیر میں یہ وقت کی عبادت خصوصی اور سب سے آگے کی دکھائی دیتی ما لا یجتہدو فی غیری جو باقی اور دنوں میں ایسی عبادت نہیں ہوتی تھی جو ان دس راتوں میں ان دس دنوں میں ہوتی تھی تمہیں بھائی و میبہنیں یہ دن اور یہ وقت کو کھونا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ بہت اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں رمضان جیسا مہینہ دیا اور وہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو خیر من الفی شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور جو آخری عشرے میں ہیں تمہیں بھائی و میبہنیں یہ آخری عشرہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ گزارتے ہیں بازاروں میں شاپنگ میں کھیل کود میں اور جو لوگ جاگنے والی رات کہہ کر کرتے بھی ہیں وہ مقصد بھول جاتے ہیں کہ کس چیز کے لئے جاگنا ہے تو میں بھائی و میبہنیں آپ سب کو ابھاروں گا اس موقع کو جانے مت دو یہ موقع چلا گیا اگلے سال زندہ ہے نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ اسے ہم استعمال کریں یہ بنیادی بات آخری دس دنوں کے مطالق